اسلام علیکم بیوز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایگلیس مینگو کیک بنانے کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی بہت ہی سپر سوفٹ مویسٹ مینگو کیک جو کہ گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ بہت آسانی بن کے تیار ہو جاتا ہے جٹ پٹ سے صرف ایک عدد عام آپ کو چاہیے اگر ایک عدد میٹھا عام آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کیک کو بہت ہی مزیدار قسم کا گھر پہ ہی موجود سمان سے تیار کر سکتے ہیں اور جٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے کھانے میں سبی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے ہم ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مینگو کیک ہم کس طرح سے تیار کریں گے تو سب سے پہلے مینگو کیک بنانے کے لیے ایک بڑے سائز کا عام چاہیے بہت ہی میٹھا اور پکا ہوا عام آپ استعمال کریں گے تو کیک بہت مزے کا بنے گا اسے میں نے چھیل کے اس طرح سے کارٹیا ہے ٹکلوں میں اب میں اس کا پلپ تیار کرلوں گی مکسی کے جار میں ڈال کے آپ نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا پلپ تیار کر لینا ہے تقریباً ایک کپ پلپ ہے یہ اب اس کو ڈالیں گے ایک فرائنگ پین کے اندر اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ چینی گیس ہون کر دیں گے اور اس کو کچھ دے کے لیے چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ چینی جو ہے ہماری وہ میلٹ ہو جائے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ تک مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے پکانے کے بعد جو ہمارا مینگو پلپ ہے وہ اس طرح سے ٹرانسلوسنٹ سا ہو گیا ہے اور اب یہ تیار ہو گیا ہے مینگو گلیز اب اس کو گیس سے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے مینگو گلیز کو ایک کٹوری میں ڈال کے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کا اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چھے انچ کا ایک کیک ٹین لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کے برش کے ساتھ اچھی طرح سے اسے میں گریسی کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا میدہ ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون اور میدے کے ساتھ میں اس کو ڈسٹ کر لوں گی یعنی چالہ طرف میدے کی ایک لیئر سے جم جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا کیک ہے وہ کیک ٹین کے اندر چھپکے گا نہیں آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹین ہمارا ریڈی ہے تو چلیے اب کراہی کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک دیکھتی کو میڈیم فلیم پہ کیک بنانے سے دس منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دیا ہے اندر میں نے ایک سٹینڈ یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ کوئی سی کٹوری بھی سٹینڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اسے کور کر دیں گے اور کیک بنانے سے دس منٹ پہلے میں نے دیکھتی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے میڈیم فلیم پہ چولے پہ رکھ دیا ہے اب ہم کیک بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک باول لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کپ پیسی ہوئی چینی اور اب اس کے اندر ڈال دیں گے کوکنگ گوائل one fourth cup یعنی کہ four table spoon کے برابر ہے یہ کوکنگ گوائل اور وہ ہی کوکنگ گوائل ہے جو ہم کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی normal temperature والا ایک کپ دود یعنی کہ دود نہ تو بہت تھنڈا ہو نہ گرم ہو بالکل room temperature پر ہونا چاہیے half teaspoon vanilla essence ڈال دیا ہے اور اب اس کو whisker کی مدد سے اچھی طرح سے mix کر لوں گی یہاں تک کہ جو تینی ہے وہ ساری دود کے ساتھ اچھے سے mix ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے یہ اچھی طرح سے mix ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر رکھوں گی ایک عدد چلنی اور اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی ڈیر کپ میدہ ساتھ ہی میں اس کے اوپر ڈیر چائے کا چمچ baking powder ڈال دوں گی آپ نے baking powder use کرنا ہے baking soda استعمال نہیں کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے ڈیر ٹی سپون baking powder ڈال کے اچھی طرح سے ان دونوں چیزوں کو چان لیا ہے اب ہم چمچ کو ایک ہی ڈیریکشن میں چلاتے ہوئے اس مکسر کو mix کر لیں گے یہاں تک کہ سارا میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے mix ہو جائے اور اس میں کوئی بھی گھٹھلی یا لمپ وغیرہ باقی نہ رہے آپ نے بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اسے ایک ہی ڈیریکشن میں گھماتے ہوئے mix کر لینا ہے تو بس جب بھی یہ سارا mix ہو جائے گا تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے over mixing نہیں کرنی over mixing کرنے سے cake جو ہے وہ پھولتا نہیں ہے اور soft نہیں بنتا تو اس لئے جب آپ نے baking powder ڈال لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ mixing نہیں کرنی تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے batter میرا mix ہو چکا تھا اب اس کے اندر ہم نے جو mango glaze تیار کیا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے room temperature پر وہ میں اس کے اندر چار ٹیبل سپون بھر کے add کر دوں گی بہت ہی مزے کا flavor آئے گا اس mango glaze کا ہمارے mango cake کے اندر تو بھی بس آپ نے mango glaze کو فریج میں رکھے تھنڈا نہیں کرنا بلکہ room temperature پر ہی تھنڈا ہونے دینا ہے اچھی طرح سے اس کی بھی mixing کر لیں گے ایک ہی direction میں چمچ کو چلاتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھئے کچھ اس قسم کی consistency ہوگی ہمارے batter کی تو چلیے اب اس کو ڈال لیں گے cake tin کے اندر تو یہاں پہ اس کی consistency اب چیک کر لیں بس ایسی ہی ہونی چاہیے تو سارا batter میں نے cake tin میں ڈال لیا ہے ہلکا سا اس کو tap کریں گے تاکہ سارے air bubble تاکہ ہمارا cake بلکل سیدھا بنے cover کر دیں گے اس کو اور اوپر سے کوئی towel یا موٹا کپڑا ڈال دیجئے گا تاکہ اس کی اندر کی گرم ہوا باہر نہ نکلنے پائے اور بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا cake بن کے تیار ہو تو flame نیچے کتنا رکھیں گے تو یہ بھی چیک کر لی دیئے اتنا flame ہونا چاہیے اور اس کو 40 سے 45 منٹ تک ہم bake کریں گے یہاں پہ 40 منٹ ہو گئے تھے cake کو bake ہوتے ہوئے تو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا cake بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو تپیک insert کریں گے تو دیکھیں بلکل dry ہے اگر اس کے ساتھ کچھ چپکا ہوا محسوس ہو تو اسے 5 سے 7 منٹ مزید bake کیجئے گا تو یہاں پہ cake ہمارا ready ہے اسے نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے kitchen counter پر cover کر کے تھنڈا کیجئے گا تاکہ اس کا جو moisture ہے وہ اس کے اندر ہی lock رہے اور cake ہمارا soft رہے یہ cake ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو چاروں طرف چھوڑی کو چلا لیں گے کنارے کے ساتھ اور اس cake کو نکال لیں گے تو دیکھئے بہت ہی spongy soft اور مزیدار سا cake ہمارا بن کے ready ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر جو پتلا سا layer ہے اس کو نکال لیں گے تاکہ cake اوپر سے level ہو جائے تو میں آپ کو اس کا texture دکھاتی ہوں دیکھئے کتنا soft اور spongy cake بنا ہے ہمارا اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے وہ mango glaze جو کہ ہم نے ready کر کے رکھا تھا اور knife کی مدد سے اس کو plane کر لیں گے اب یہاں پہ اس کو مزید decorate کرنے کے لئے میں لے رہی ہوں 50 رپے والی dairy milk chocolate اس کو توڑ کر میں کٹوری میں ڈال لوں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی 2 teaspoon گرم دودھ اب اس کو میں گرم پانی میں رکھ دوں گی میں نے یہاں پہ ایک بالڈ رکھا ہوا تھا گرم پانی کا flame میں نے off کر دیا ہے اور 5 سے 10 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے melt ہو چکی ہے اب اس کو ایک piping bag میں ہم fill کر لیں گے اور اگر آپ پاس piping bag نہ ہو تو آپ اسے کسی plastic کے شوپر میں بھی fill کر کے تو اس طرح سے اس کے اوپر design بنائیں گے پہلے صیدھی لائنیں لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا border draw کر لیں گے چوکلٹ جب تھنڈی ہوتی ہے تو جم جاتی ہے اب ہم ایک toothpick لیں گے اور اس طرح سے opposite اس میں لائنیں لگاتے جائیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت کے جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ دکھنے میں جتنا دلکش اور خوبصورت لگ رہا ہے تو ذائقے میں اس سے کہیں بڑھ کے مزیدار تیار ہوا تھا تو ihop viewers کہ آپ کو میری آج کی یہ recipe ضرور پسند آئے گی recipe اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو like کریں share کریں ویڈیوز اسی طرح دیکھنے کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی اور نئی recipe کے ساتھ تو آپ اس recipe کو ضرور try کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ guarantee ہے میری اس recipe کے لئے اللہ حافظ